ایڈی نے زاکر نائک کے خلاف سرجکل سٹائک کی ایڈی نے سپیشل کورٹ میں ٹرر فنڈنگ کے معاملے میں چارٹ شیٹ بھی داخل کر دی ہے ایک سو ترانوے کروڑ کی املاک کی پہچان بھی اس کی کی جا چکی ہے ادھر مولانا مسعود اظہر کو گلوبل ٹررس ڈیکلیر کرانے میں ہماری صفارتی حکمت عملی بڑی کام کر گئی ہے اور چائنہ نے بھی سپورٹ کر دیا پچھلے دنوں آپ نے یہ خبر بھی نہیں وہ لکھتا ہے وہاں پہ وہ پاکستان مادر سے چلا رہا ہے باقید ہے وہاں پاکستان کے جو حکومت اس کو کہتی ہے اس لی میں نے کہا وہ یہی تو یہ بات ہے یہاں ہندوستان کے لوگوں کو بالکل اس کو لے کر کہنا چاہیے میں کبھی اس لیے اگر کوئی کہتا تو میں صاف کہتا ہوں علماء حضرات کو کرنا چاہیے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا خاص طور سے پروفیسر راجویر شرمہ جی پروفیسر راجویر شرمہ جی ہم ہندوستان کے پرپکش میں اس دہشک گردی سے نبٹنے کے اس وقت کی حکومت کے طریقوں کو کس طرح سے دیکھیں اور کیا واقعی یہ پوری اکچھا شکتی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اور آگے اس کے اور بہتر اثرات دیکھنے کے لیے ملیں گے لیکن پلواما کو بھی ہمیں نئی بھولنا چاہیے جو کی اسی دور میں ہوا ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے ایک تو عمران بھائی میں جی سلام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک اتنے اہم مددے کو انہوں نے اٹھانے کی ایک پہل کی ہے اس کے لیے ان کو مبارک اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سرکار کا سوال ہے یہ تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے یہ سرکار ستہ میں آئی ہے تب سے ان کا رویہ اور ان کی اپروچ جو دہشک گردی کے خلاف ہے اس میں بہت پرورتن آیا ہے ایک طرف جو پہلے نرم رکھ اپنا کر کے اور کیول ڈائیلوگ کی بات کی جاتی تھی مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے یہ مانا کہ ڈائیلوگ کرنے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ایک ایسا اسطحان اور ایک ایسا واترون بنانے کی جرورت ہے جہاں جو ٹھیک لوگ ہیں ان کے ساتھ باتچیت کی جائے اور جو گلت اور دہشت گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ باتچیت کا کوئی جگہ ہے نہیں اور اس لیے انہوں نے اگر آپ نے دیکھا ہوگا جس سمیں ایک سو ساٹھ لگ بھگ ایسے جلے تھے جو دہشت گردی سے کسی نہ کسی روپ میں پرباوت تھے لیکن ان ایک سو ساٹھ جلوں سے اب گھٹ کر کے جو دہشت گردی ہے وہ لگ بھگ آدھے جلوں میں یا نبے اسی جلوں میں رہ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکار پورے طریقے سے ویل پاور کے ساتھ بھی اور ایک بلکل اسپسٹ پالیسی کے ساتھ سرکار پورے طریقے سے ویل پاور کے ساتھ بھی اور ایک بلکل اسپسٹ پالیسی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے ایک ماتر اگر آپ دیکھیں تو کشمیر ایک ایسا جگہ کہی جا سکتی ہے جہاں پر ابھی بھی دہشت گردی کام کر رہی ہے لیکن یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس دہشت گردی میں بھی کہیں نہ کہیں کمی آئی اور مجھے میں مانتا ہوں کہ جو ڈیسیجن لیے گئے ایون اکنومک چیٹر میں بھی ان کا بھی کہیں نہ کہیں لنک تھا اس دہشت گردی کو سماب کر رہی ہے جسے ذاکر نائک کی بات ہے اس کے جو بیانات ہیں اس کی تقریر بھڑکا ہو ہے یا پھر سیدھا انوالمنٹ بھی کہیں نہ کہیں نکل کر آتا دکھتا ہے جانسو چل رہی ہے اور وہ غائب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی آسس صاحب جو کہہ رہے تھے وہ کوئی جہاں تک وہ اسلام کو پڑھا رہے تھے اسلام کو پڑھانے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اسلام کو اس طریقے سے پوری عام جنتہ کو پڑھایا جائے تاکہ جو ریڈیکلائیزیشن ہو رہا ہے ساتھ ساتھ یہ میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی دھرم دہشت گردی نہیں سکھاتا ہے اسلام بھی نہیں سکھاتا ہوگا لیکن کیا ہم اس بات کو ابھی انہوں نے کافر کی ایک پریبادشاہ دی اس کافر کی پریبادشاہ کو کہیں پر باہر لانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا اس کو پبلیکلی کہیں پر کہا جاتا ہے کیا کہ کافر کا مطلب یہ ہے کافر کا مطلب کوئی گیر اسلامی وقتی نہیں ہے جو ابھی انہوں نے کہا اس کو اگر پریکٹس میں دیکھیں تو کیا ہے اصلیت کیا ہے اصلیت یہ ہے جیسے کی محمد بن سلمان آتے ہیں ہندوستان میں پورے بہت بڑے پیمانے پر علماء حضرات آپ جانتے ہیں موڈی کا ویروت کرتے ہیں بی جے پی کا ویروت کرتے ہیں یہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بڑا طب کا ویروت کرتا ہے لیکن محمد بن سلمان آتے ہیں تو وہ تمام لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر وہ بلکل جھکے ہوئے نظر آتے ہیں وہ وہاں پر بلکل کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اس وقت ان کو بی جے پی یا سرکار یا موڈی ویروت نہیں دیکھتا تو اس کو بھی میں اپنے آپ میں ڈبل سٹرینڈ کروں گا اگر آپ کو واقعی اگر اسرائیل کا کوئی آتا ہے یہاں پر تو آپ اس کو کالی جھنڈے دکھاتے ہیں آپ کا اپنا ایک ویروت کرنے کا طریقہ ہے ایسے میں محمد بن سلمان آتے ہیں تب آپ جو ہیں وہاں پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فنڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے یہ بھی ایک سچ چاہی ہے مطلب آپ کا یہ ڈبل سٹرینڈ ہے یا تو آپ ویروت کیجئے پورا آپ موڈی ویروت کرتے ہیں آپ بیجے پی ویروت کرتے ہیں تو پھر اپنا ویروت رکھیں میں صرف اپنی بات ایک منٹ اپنی بات امن بھائی کس بلیات پر کیا جانا چاہیے میں ایک منٹ اپنی بات یمن میں کیا کر رہا ہے سعودی عرب یمن میں سعودی عرب کیا کر رہا ہے یمن میں سعودی عرب اور ایک آئیڈولوجی سعودی عرب جس طرح سے وہاں رہا ہے میں اس مدے پر ورود ہونا چاہیے محمد بن سلمان کا کہ جس وقتی کے وہ اگینسٹ ہیں انڈیا کے اندر مطلب بلکل ہی اگینسٹ ہیں اس کے برقلاف ہیں وہ اس وقتی کو سعودی عربیہ اپنے دیش کا سب سے بڑا سمان دیتا ہے اس پر تو کم سے کم ہونا چاہیے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں جمال خاشوزی کا قتل ہو ابھی بہت ساری چیزیں اس کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا عمران بھائی کہ اوہر اے پیور ٹائم جسے ٹکو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اسلامائی جیشن آف پولیٹکس یا پولیٹسائی جیشن آف اسلام ہوا ہے اس کو ہمیں سویکار کرنا چاہیے اور اگر ہم اس کو سویکار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے صدھار کرنے کے لیے ہم کو آگایا آنا پڑے گا یہ جو ابھی آساس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے انراغ جی کے پاس میں جانے چاہوں گا انراغ جی ابھی تک جو چرچہ ہوئی اور جس طرح سے کاروائی ہو رہی ہے اور جو ایک بڑی مصیبت ہے دیش اور دنیا کے سامنے اس میں کوئی چھپنے والی بات ہے چھپانے والی بات ہے اعتراض کی بات نہیں کہ ایڈیلوجی کے چلتے رہشت گردی پھیل رہی ہے اور کہیں نہ کہ اس پر لگام سبھی لوگ کسنے کی کوشش کر رہے ہیں حالی حملہ شرینکہ میں ہوا ہے کیسے دیکھیں دیکھیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بہت بڑی پرابلم ہے جو مسلم اسکولرس ہیں جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کا رول یہاں پہ بڑا ہی کرٹیکل ہو جاتا ہے اور انہوں نے اس کرٹیکل رول کو اپنا ہے سمجھا نہیں اور اس کو ڈیفرنٹ آپ کہیں بھی بات کریے جہاں کشمیر کی آتنگ بات کریے تو ایک دم سے ایک ترم آتا ہے نہیں ان کا تو کاؤز الگ ہے وہاں تو کچھ ایک ڈیفرنٹ اور وہاں کی سیاسی جماعتیں بھی بہت چالاکی دکھاتی ہیں اور اعلانیہ طور پر ان کو یا تو حمایت دیں گی یا پیچھے سے دیں گی اور اگر ایسا نہیں ہوتا ابھی آپ نے دیکھو ایک جماعت اسلامی جمعوین کشمیر اس پر پابندی لگی جب سرکار نے لگائی کہ اندر سرکار نے تو وہاں کی سیاسی جماعتیں اس کے فیور میں نظر آئیں وہ بھی فنڈنگ کرتی ہے اس کے بھی کچھ لیں یہ بھی ایک سچائی وہی چیز ہے ایک آپ جو ہے اس کو آتنگواد کو سمپل آتنگ جب آتنگواد اب گر نیوزیلینڈ میں جب بام بلاسٹ ہو بہت سائے لوگوں نے بولا کہ وہ آتنگواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ایک دم صحیح بات ہے لیکن آپ جب کشمیر کے آتنگواد کو آپ اس کو ستنترہ سنگرام سے مت جوڑیے جو بہت سارے سکولر میں ایک واضح کر دوں بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں نہیں جوڑنی چاہیے مانتا ہوں تو پھر جب مہراشت کے اندر حملہ ہوتا ہے تو اسے بھی آتنگوادی حملہ کہیے اسے نقسل مت کہیے جب آپ کا 36 گڑھ کے اندر ہو رہا حملہ تو آپ اسے بھی آتنگوادی حملے صحیح تابیر کریے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب ہم دو نظریہ سے الگ الگ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہی حاصل ملک کی سازش ہے باقاعدہ انٹرنیشنل فنڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے ہتھیار آ رہے وہ ایک الگ چیز ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نقسلی ہیں جو یہ حملہ کر رہے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں ان کی کیا وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیوں ایسے حملے کر رہے ہیں وہ الگ ملک نہیں چاہتے ہیں وہ الگ ملک کو عورتوں کرنا چاہتے ہیں اپنی برمستہ بنانا چاہتے ہیں یہی ہے جو نقسل کی سمجھے وہ سب سے بڑی سمجھے یہ ہے کہ شاید ان کا کوئی ایم ہی نہیں ہے یہی ہوتا ہے ایم لیس لڑائی ہے وہ نقسلوازی لڑنا ہے دیبیٹ کو آپ بہکائی یا ادھر ادھر مجھانی کوشش نہیں کیسے میں بلکل بھی نہیں میرے پتن مقصد یہ نہیں تھا اور آپ جس طرح سے چیزوں کو سوکار رہے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں ہمیں چیزوں کا تجزیہ کرنا آنا چاہیے ایک ایک چیز کو صحیح طریقے سے دیکھتے کہ کیا اس کے پیچھے کیا ریزن سے ایک چیز اور شاید وہ آپ اس سے سہمت نہیں ہوں گے پھر آپ بولیں گے دوسری چیز کیا جو اسلامیٹ لیڈرشپ ہے جو اسکالرز ہیں جو ان کے آئیڈیالز ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسلمز کو ایک وکٹم کی طور پر دکھانا چاہے دیکھو ہمارے اوپر انیاء ہے ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہ جو زاکر حسین نے جو ان لوگوں نے جس طرح سے ایک پورا جنتہ کو جو بھڑکایا جو لوگوں پوری کمیونٹی کو بھڑکایا وہ اسی گراؤن پہ کہ تمہارے ساتھ تو بڑا نیائے ہو رہا ہے دیکھو وہاں کیا ہو گیا دیکھو وہاں کیا ہو گیا آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی جگہ ایک بہت بڑی جماعت ان کا ویروہ کر رہی ان کو سپورٹ کر رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ آج ہو کیا رہا ہے آپ بھی اس چیز سے کہیں نہ کہیں پریشان ہوں گے کہ ایک کمیونٹی آتنگوات کے ساتھ اسوسیٹ کی جاتی ہے وہ غلط کی جاتی ہے لیکن کی جاتی ہے آپ لوگ اس کے آپ لوگوں نے اس کو اس کو اس پرسپشن کو توڑنے کے لیے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہا ہے دیکھیں میرا مقصد یہاں پر کاؤنٹر اور کنفرنٹیشن نہیں ہے میرا مقصد یہاں پر ہے کہ ہم اصل جڑ تک پہنچے کیا وجہ ہے نہیں تو میں ابھی جو 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 کاؤنٹر آپ مجھے دے رہے ہیں میں اس کے بدلے اور بھی ویسے دے سکتا ہوں لیکن میں اس گری ایریے میں آپ جانا ہی نہیں چاہتا میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران بھائی پوری دنیا کے اندر ابھی جنرل ٹی کو صاحب نے بڑے ہسٹوریکل ایران کا اور ایراک کا پورا دیا اتنا وقت نہیں ہے نہیں تو میں پوری اسلامی ہسٹری کی بیان کروں کہ کیسے ایٹین سینچوری میں اور آٹھویں صدی سے کہاں سے اس کی شروعات ہوئی کہ کیسے لوگوں نے طاقت کے لئے استعمال کرے ویلڈیورا کی کتاب ہے سٹوری آف سیویلائزیشن اس نے ایک فیفت وولیوم اور سکس وولیوم میں یہی بیان کیا ہے ایج آف فیت یعنی پوری دنیا کے اندر ایک وقت ایسا رہا کہ پورا ایج آف فیت یعنی کیا کہ اصرال ایمان کا وقت یعنی کہ اس وقت اس نے دکھایا کہ جب ایسا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور سینٹ پول جب لیٹر آن ایکسپ کرتے ہیں کرسچینٹی کا اور اس کے بعد وہ یومن ایمپائر کے پاس جاتے ہیں پوری رومن ایمپائر اس کو ایکسپ کر لیتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر کرسچینٹی کا بول بالا ہوتا ہے پھر لیٹر آن آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے جب محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد خلفائر آشدین کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام کا پورا وہ جاتا ہے دیکھیں اب چونکہ اسلام کے اوپر ہو رہی ہے بات تو میں باہر رہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اسلام کا نام لے کر اپنے غلط کاموں کو جائز ٹھرانی کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہمیں اور ایک بات بتاؤ عمران بھائی بہت آسان ہوتا اپنی ذمہ داری دوسروں کے سر تھوپ دینا ہر وہ شخص جو اللہ پر اور اسلام پر یقین رکھتا اسے چاہیے کہ وہ باہر آئے اور اسلام کا صحیح میسج صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا ہے آپ کی بات میں مانوں گا آپ کی بات مانوں گا علماء کرام کا مہدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بھارتی جنٹا پارٹی کے لیڈر ہیں ان سے بھی میں بات کر لوں پھر میں بریک لوں گا مانو جادو جی موجودہ حکومت نے سکتی دکھائیے یہ بھی سچ ہے کہ کئی بار پچھلی اگر ہم حکومتوں میں دیکھیں تو ہوتا یہ تھا کہ دہشتگردی کے ماملے ہندوستان بھر میں ہوتے تھے الگ الگ جگہوں پر اور پکڑے کون جاتے تھے مسلم لڑکوں کو اٹھائے جاتا تھا بعد میں وہ دددس پندرہ پندرہ بیش سال بعد بے گناہ ثابت ہو کر مطلب کئی نہ کئی ہم دیکھیں تو ایک جو ماملہ ہو رہا اس کا اثر بہت بڑے پیمانے پر دوسروں پر ہوتا تھا اور سماج وشیشی کئی نہ کئی اس سے پرباویت ہوتا تھا یہ بھی ایک سچائیے اس حکومت کے دور میں ہم دیکھ رہا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں کشمیر کو چھوڑ کر کے باقی ملک سیف رہا کیسے ہم اس کو دیکھیں کتنی اور اور بڑے ویل پاور کے ساتھ یہ حکومت اس معاملے میں آگے بڑھ رہی ہے اور کیا بڑی سیاسی حکمتیں عملی ہے ہمران بھائی نشی تروپ سے موڈی سرکار عابینندن کی پاتر ہے آپ نے دیکھا یو این سکیورٹی میں سیونک تراشٹ میں جو دیش بار بار اپیل کرتا تھا پرستاو لے کے آتا تھا ایک بہت تاکتور دیش تین تاکتور دیشوں نے امریکہ ڈیٹین اور فرانس نے پرستاو دیا ہے تو یہ ہمارے لئے کوٹنیتک ویجے کی بات ہے دوسرا ویج ہے چین بھی سمجھ رہا ہے کہ بھارت کتنی تیجی سے پرگتی کر رہا ہے اور چین بھی اپنا ویٹو پاور پیچھے لیا اور پاکستان آج الگ تھلگ ہو گیا موڈی جی نے پورے ویسو سمجھدائے میں ایک جو میسیج دینا تھا وہ دیا ہے کہ جو ایک ایک گوڈ آتنکوادی اور ہے نا بیڈ آتنکواد میں ایک ڈیفرینس رہتا یہ گوڈ آتنکوادی ہے یہ بیڈ آتنکواد ہے تو اس میں فرق نہیں ہے ابھی ابھی نشتی طرح سے انہوں نے یہ صد کر کے دکھا دیا ہے کہ بھئی آتنکواد آتنکواد ہوتا ہے کوئی اس میں گوڈ اور بیڈ نہیں ہوتا ہے دوسرا بھی سے ایک دور تھا جو انگینت سیریل بلاسٹ ہوتے تھے یہاں پردیس میں اور وہ چرم پرآکاشتہ تھی چھبیس گیارہ کا جو تاج کا ہوا جو تین دن تک آتنکوادی کھیل کھیلتے رہے اور سینہ نے کہا کہ ہم وہاں جا کر آکرمن کرنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کمجور سرکار تھی ایسا کمجور تھا ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی سرکار تھی کیونکہ انہوں نے ووٹ بینک کی رانیتی کر رہی تھی اس لیے انہوں نے ان کو پرمیسن نہیں دیا سینہ کو آج آتنکواد پر موڈی جی کی جیرو ٹولرینس کی نیتی ہے موڈی جی نے صد کر کے دکھا دیا ہے کہ بھئیہ ہم گولی کا جواب گولے سے دینا جانتے ہیں آپ اگر ادھر سے کچھ کرو گے تو ہم اس کو ایر سٹائک جو کر کے دکھایا پلواما کا اٹیک کا ایر سٹائک کر کے دکھایا سرجیکل ایر سٹائک کر کے دکھایا تو نشی تروپ سے موڈی جی کے سپسٹ نیتی ہے آج الگاووادیوں پر نکیل کسی جاری ہے جے کے الہ پر جماعتیا اسلام کے اوپر ان کا پرتیبند لگایا ہے ان کی شرکشہ واپسی لی گئی ہے اور آج وامپنت میں بھی جس کی بات کر رہے ہیں یہ دہرے چریتر والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ وامپنت میں اور آتنکواد میں ایک دم رات دن کا انتر ہے وامپنت کے اور سسٹم کے خلاف ہے اور آتنکواد چانتی کا دودھ بولتے ہیں جو حافظ سعید کو صاحب بولتے ہیں مولانا بولتے ہیں جی بولتے ہیں یہ کیول اور کیول آج تک اس دیش میں کانگریس کے ساسن میں کیول اور کیول ووٹ بینک کی راجتی ہو رہی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن موڈی ہے تو ممکن ہے نشی تروپ سے ہم لوگ آتنکواد سے پار پاپ آئیں گے اور آج یہ جو آتنکواد ہے کیول جمہو کشمیر تک کی سیمت رہے گیا اور لگ بگ لگ بگ ہمارے دیش میں آسیف ابراہیم صاحب آتنکواد مدے پر بھارت کے دوتھ ہے وہاں پر سید اکبر الدین سید اکتر راستر کے بھارت میں ستھائی پرتنے دی ہیں تو یہ تمام آفیسرز یہ تمام لوگ بھی ان کی بھی ایک بڑی حکمت اعملی کہیں نہ کہیں اس میں جڑی رہی تو یہ ایک ملا جلا ایک پورا کہیں نہ کہیں کوشش ہونی چاہیے اور اس پر ہم یہ خاصل حضرت سلام کے ذریعے کوشش کریں کہ اس کی جڑ پر بات کریں بہت کم لوگ ہوں گے آپ دیکھئے ہندی چینلز پر اس جڑ میں جانے کی کوشش ہی نہیں کیا تھی وہ ادھر آنے ہی نہیں چاہتے وہ بات ہی نہیں کرنا جاتے وہ اوپری بات کرتے ہیں اور اردو زبان کی جو چینل ہیں وہ اتنے نیچے آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے بات کرنے میں یہ اصد خان فلائی صاحب بھی سمجھ گئوں گے آج جس طرح کی جس لیول کی ہم بات کریں تو یہ ساف گوئی ہونی بھی چاہیے ہم کچرے کو کودے کو ڈھاک کر کے نہیں رکھ سکتے وہ بدبو کرے گا بیماریاں پھیلائے گا کئی نہ کئی اس کی صفائی ضروری ہے چلی پانچ میٹ کا وقت بچا ہے میں آپ تمام لوگ کے فائنل کمنڈ لینا چاہوں گا آج کے اس مدے پر جلدی جلدی دیں گے پانچ میٹ میں بچا رہا ہوں سبھی لوگ آ جائے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے جی اپنی بات رکھی منو جا دوں جی جلدی دیں پانچ میٹ کا پورا ہی وقت ہے سر نسچی تروپ سے موڈی سرکار جو کر رہی ہے پرسنسنی ہے آبینندنی ہے آج سارے دیش سواسیوں کو گرب ہے موڈی جی کے اوپر اور نسچی تروپ سے جیرو ٹولرینس کی جو موڈی جی نے نیٹی کو آملی جامعہ پانانے کا پریہاس کیا نسچی تروپ سے اس کو وہ سنکلپ سے سدھی کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ایک بات دیش سواسیوں کو سمجھنے چاہیے اور جو ویپکشمی لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ راشت پرتھا میں موڈی کا ویروض کرتے کرتے راشت کا ویروض نہ کریں نسچی تروپ سے دیش آج سرکشی تھاسوں میں ہے اور یہ جنتہ جان رہی ہے سواسو کروڑ بھارتواسی جان رہے ہیں اور نسچی تروپ سے اس پر ویسواس کرنا چاہیے چھیک ہے کنل تیج تکو ساتھ دیکھیں میں اس آتنگوات جو پورے ویشو میں فیالا ہوا ہے اس کے کور ایشو جو ہے کور کنسرن اس کے اوپر میں بولنا چاہتا ہوں سیکنڈ ورل فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بیچ میں کیونکہ اس ٹائم پورے ویشو میں ایک کلونیلزم تھا اور جب عرب سٹیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا وہ بالکل انفیر تھا اور وہ انفیر ہونے کی وجہ سے پورے میڈلیس کے اندر ویسٹ ایشیا میں ایک افراد تفریح مچی ہوئی ہے اور اس افراد تفریح کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ یہ اسلام کے ورد ہے اور اس وجہ سے آتنگوات پورے ویشو میں فیل گیا لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ جب تک آپ میڈلیس کی پرابلم کو ختم نہیں کریں گے فیرلی ٹریٹ نہیں کریں گے تب تک مجھے لگتا ہے اس آتنگوات کے اوپر لگام کسنا تھوڑا مشکل ہو جائے پروفیسر راجوی شرمان جی مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک آتنگوات کا سوال ہے اس آتنگوات میں ایک تو اسلام کا اور دھرم کا جو دروپیوگ کیا جا رہا ہے اس پر کہیں نہ کہیں روک لگنی چاہیے اور اس کے لیے جو اسلام کے گروہ ہیں یا اسلام کے پریچر ہیں ان کو بھی آگے آنا پڑے گا جو لیڈرشپ ہے اس کو آگے آنا پڑے گا ہندوستان میں ہندو اور مسلمان سب کو ایک ساتھ مل کر کے آتنگوات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سرکار جو کام کر رہی ہے اس کا سمرتن کرنا چاہیے اور یہ نہیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم الٹا بڑکا ہیں کہ دیکھئے یہ تو مسلمانوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے کہیں ایسا باو نہیں جانا چاہیے چھک ہے یہ بہت اہم بات ہے میں انراغورمجی کے پاس آجا ہوں ایک چیز جو راجبیر سکھ نے ایک لائن میں لاسٹ میں بولی کہ جو جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ جس طرح سے آتنگوات پر جب کوئی کاروائی ہوتی ہے اس کے اگلز جب جو وہ جھنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک بہت گلت میسیج ہے وہ آپ ایک اپنی خود کی کمیونٹی کو ایک آپ ڈیفیم کر رہے جس طرح سے دنیا جس ڈیریکشن ہے پڑ رہی ہے ایک دم اب جو بھی دیش ترقی پروگریس کی بات نہیں کرے گا وہ بہت پچھڑ جائے گا ہم ان سب چھوٹی موٹی چیزوں سے اٹھ کے اس سمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم صرف ترقی کی وکاس کی بات کریں اور کہیں نہ کہیں اس سمیں فلائی کی جیسے لوگوں کے رول بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کو ایک اچھے ڈیریکشن میں کمیونٹی کو لے کے جانا ہے آسط خان فلائی صاحب دیکھیں آتنگوات کے اوپر بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے اوپر ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر الگ الگ خطوں میں یہ سب ہو رہا ہے لیکن اس کی جڑک کو دیکھنا ضروری ہے اور جڑک کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہ ہر جگہ کے اپنے کچھ لوکل ایشوز بھی ہے جیسے ابھی میڈل اسٹ کی بات کر رہے تھے تو میڈل اسٹ میں دیکھیا کہ فلسطین کے اپنے الگ ایشوز ہیں سودان کے اپنے الگ ایشوز ہیں سیریہ کے اپنے الگ ایشوز ہیں آپ کا ابھی تریپولی میں اور آپ کے لیبیا میں جو ہو رہا اس کے اپنے الگ ہیں ایراک کے الگ ہیں دیکھیں سب چیز کوئنسیڈنٹلی سب جگہ ماننے والے کون ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں اس لئے ایک یہ میسیج بھی چلا جاتا ہے کہ بھئی جو لوگ اپنے اپنے غلط کاموں کا جواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اسلام کے ساتھ سے کام کر رہے ہیں بلکہ وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں چیزوں کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے اور بلکل اس میں کوئی میں سب کی بات ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت کمیونٹی کے جو بھی لیڈرز ہیں اور جو بھی قائد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب لوگ باہر آئیں اور پوری دنیا تک یعنی اپنے لیول پر جتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میں جیسے میں ہوں میں اپنے لیول پر جہاں جا جاتا ہوں پوری دنیا کے اندر میں اپنے لیول پر یہی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا جا سکے ان کو بتایا جا سکے میں لنڈن ائرپورٹ پر بتاؤں آپ کو کہ میں وہاں ہوا جب میرا امیگریشن پر تو میں نے اس کو کافی دیر تک اسی بات پر ڈسکیشن ہوا اور اس نے کہا کہ تینکیو سو مچ کہ آپ سے ہماری باتیں ہوئیں اور آپ نے اسلام کے بارے میں چونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پرپرد ہے آپ کو آنے کا تو میں نے بتایا میں تو اسلام کے اوپر دینے آگا کہ آئی اس وقت جو گلوبل ٹیررن ہو رہا ہے اور پوری اس کے اوپر سر میرے ساتھ اصل میں مفتی منظور زیائی صاحب بھی جڑ گئے اور ابھی آخر میں جو وہ جڑے ہیں تو میں ایک ان کا بھی کمنٹ لینا چاہوں گا آپ سر بہت لیٹ جڑے میرے ساتھ معافی چاہوں گا لیکن خاص طور سے تشدد کو لے کر کے انتہا پسندی کو لے کر کے اور مذہب کا جو استعمال ہو رہا ہے اسلام کا جو استعمال ہو رہا ہے اس کو لے کر کے جو تشدد اور جو دہشتگردی ہو رہی اس پر ہم آج بات کر رہے تھے بہت اچھے بیچار یہاں سے آئے سر آپ کا فانل کمنٹ لینا چاہوں گا مفتی منظور زیائی صاحب دیکھیں اسلام امن و شانتی کے ساتھ دنیا کو تہذیب اور تمدن سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کے الگ الگ مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں اس چیز سے جوڑنے کی کوششیں انٹینیشنل لیبل پر کی جا رہی ہیں حالانکہ مسلمان اس میں کہیں بھی ملوث نہیں ہیں اگر کہیں ملوث ہوتا ہے یا کسی ایسی گتی ویڈیوں میں شامل ہوتا ہے تو یقین ان اس کے اوپر میں کڑی کاروائیاں بھی ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں الگ الگ مذہب کے درمیان میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں لیکن صرف اور صرف مسلمانوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کر کے کہ نشانہ بنانا یہ کہیں بھی مناسب صورتحال دکھائی نہیں دیتی ہے اور بعد اگر ہندوستان یا کسی اور دوسرے ممالک کے لئے نے ہندوستان کے اندر میں دیکھیں کل ایک تشدد کا واقعہ یہ کتنا خطرناک واقعہ تھا جس سے ہمارے سیکیریٹی فورسز کے چکڑے اور دور دور تک اڑتے دکھائی دے رہے تھے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہندوستان کے اندر میں بھی پنپ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے تشدد کے خلاف ٹیرزم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا ہم لوگ تشدد ٹیرزم کے خلاف کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے بھئی بنیاد کھڑے رہیں گے کہ اسلام آمن و شانتی کا وہ پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے ہم تک پہنچایا ہے تو آپ کے ذریعے سے بھی اور ہمارے علماء اور ہمارے قائدین کے ذریعے سے بھی یہ میسج دنیا تک ضرور پہنچایا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ضرور پہنچایا جائے گا بلکل یہ شدت پسندی یہ انتہا پسندی یہ دہشتگردی ختم ہو اور مذہب کی جو اس کو چادر اڑا دی جاتی ہے کئی نہ کئی لوگ اس سے باز آئیں اور جو صحیح میسج ہے علماء حضرات کے ذریعے سمجھانے والوں کے ذریعے بھی جاتا رہے تاکہ لوگ اس سے برگلائیں نہ اور مذہب کی صحیح شویح دنیا کے سامنے بنی رہے اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو جاگ کر کے پریاز روز کرتے رہنے پڑیں گے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس سرچہ میں حصہ لینے کے لیے اور جی سلام کی کوشش تھی کہ ایسی باتیں بھی ہمارے معزز ناظرین تک بھی پہنچیں